بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نہیں اندازہ کریں نا آپ کو انہوں سے مہینہ تو آدھا مہینہ تو گزر چکا ہے نہ ہی فلیٹس اوپن ہو رہی ہے نومبر کا اور نہ ہی اکامہ چھوٹی دوبارہ سے بڑھانے کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی نیوز سامنے آئی ہے بلال اکبار صاحب کے بقول بھائی نومبر میں فلیٹس اوپن ہونی تھی انشاءاللہ ان کی طرف سے لکھا گیا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی شاہ سلمان کی طرف سے اکامہ اور چھوٹی میں مزید ان کو یعنی بڑھانے کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا حکم نامہ ابھی تک جاری کیا گیا ہے ابھی ہونے کے والا ہے اگر تو بھائی فلیٹس اوپن ہو جائیں بیس طریق سے پہلے پہلے پھر تو بیسٹ ہے پھر تو آپ بھائی پانچ دس دن میں یعنی کہ آپ کے پاس دس بارہ دن پندرہ دن ہوں گے تو آپ اپنی ٹکٹ وغیرہ کے متعلق انیجمنٹ کریں گے یا آپ کی ٹکٹ آپ لینے جاتے ہیں یا جینٹ وغیرہ سے ملتے ہیں یا آپ کی ویکسین کے متعلق کوئی بھی چیز مس ہے تو اس کو بھائی آپ کلیر کرتے ہیں دو چار دن میں اور اس کے بعد ٹکٹ وغیرہ دو چار دن پانچ دن کے وقفے کے بعد لے کر سعودی ایبی میں آ سکتے ہیں جینٹ ٹکٹ تو آپ کو پتہ پھر ایک ٹکٹے والا جو پاکستان میں جینٹ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹکٹے فروت کرنے والے اگر آپ ان سے ایک دن بعد کی لیں گے تو وہ آپ سے بھائی باپ کا باپ مانگ لیں گے پیسے اتنے مانگ لیتے ہیں تو بات کرنے مقصہ یہی ہے نا کہ پانچ سات دن بعد کی لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سستی مل جائے تھوڑی سستی ملے گی اور اس سے کیا ہوگا ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی ان کے تیس کو اقامے ختم ہونے والے ہیں ابھی فلیٹس اوپن ہوگی ان لوگوں نے تو جانا ہی جانا ہے تو اگر یہاں پر فلیٹس اوپن نہیں ہوتی ہیں تو پھر بھائی آپ کے اقامے اور آپ کی چھوٹی بڑھ جانا چاہیے مزید یہ تو ابھی سعودی گورنٹ کو پتہ ہے ایک ماں بڑھائیں گے یا دو ماں بڑھائیں گے آپ کے اقامے آپ کی چھوٹی مزید بڑھ جانا چاہیے پھر اگر فلیٹس نہیں اوپن ہوتی ہیں تو ابھی پوری امید تو یہی ہے کہ بھائی فلیٹس اوپن ہو جائیں گی دیس طریق تک اگر ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے اقامے آپ کی چھوٹی بڑھنے والے ہیں